good morning السلام علیکم آج day 3 ہے اور میں نے اپنی morning jogging جو ہے walk جو ہے وہ پہلے کر لی ہے اور آج ایک بڑی interesting چیز ہوئی ہے میں آپ کو پہلے وہ بتاتا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو جو ہے quickly topic پہ آتے ہیں آج کے ویسے تو دو دن سے آپ نے پچھلے دو دن کے میرے vlog میں دیکھا ہوگا کہ میں جب walk کر رہا ہوتا ہوں تو بیچ میں کافی ہوا کا sound آ رہا ہوتا ہے اور چونکہ دو دن سے سمندر کی جو tide تھی وہ بہت high تھی sea بہت rough تھا اور wind بہت تیز تھی آج یہ ہوا کہ پانی میں ایک بہت تہراؤ تھا اور اس تہراؤں میں مجھے دیکھنے کا ملی ہے shark وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں مجھے shark نظر آئی ہے اور مجھے پیکاسو فش نظر آئی ہے تو پیکاسو فش کس طرح کی دکھتی ہے یہ ایک بالکل جیسے پیکاسو جو ایک painter ہے بڑا famous اس کے اوپر کلرنگ ہوئی ہوتی ہے جیسے کہ اس کا کینوز ہوتا ہے اور اس ویسے اس کے نام پیکاسو کے اوپر پیکاسو فش رکھتی ہے گیا ہے اور شارک جو ہے یہاں پہ مالدیوز میں ایک پائی جاتی ہے جس کے فن کے اوپر جو ہے وہ بلیک فن جو ہے وہ اوپر سے تھوڑا سا بلیک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بلیک فن شارک سو وہ آپ دیکھیں تو آج مجھے پیکاسو فش دیکھنے کا مقاملہ ہے یہ ہے جی مالدیوز کی پیکاسو فش اس کے اوپر کلرز ہوتے ہیں جیسے پینٹ بریش ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں یہ ہے آج پیکاسو فش آج پھیل رہی تھی نہیں تھے پورا غل ہے تو میں سوچھا جس کی موڈیو آپ کو بنا کر بنا کر دکھاتے ہیں یہ ہے جی پیکاسو فش یہ شارک ہے آج تو لگتا ہے مچھلیں بہت زیادہ ہی آئیم ہی ہے وہ بلیک فن شارک ہے جی اس کے اوپر جو فن ہے وہ بلیک ہوا وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیک پہ جو فن ہوتا ہے نو یہ یہ شارک ہے مالدیوین شارک یہ ماشاءاللہ یہ بھی انجوائے کر رہی ہے آج تو ٹاپک آج کا ہمارے پاس دو قویسٹن ہے ایک تو قویسٹن یہ ہے کہ بدلتے موسم میں ہم بیمار کیوں ہو جاتے ہیں جو میں مجھے یاد جب یہ بدلتے موسم کی بات آتی ہے نا تو مجھے جو یاد پڑتا ہے ہمارے پنجاب میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ یار خون پسینہ ایک ہویا ہندہ ہے اس موسم دے وچھ نا تو مجھے آج تک اس بات کی لوجک میں نے جب بھی سوچنے کی کوشش کی تب تو میں خیر میڈیکل سٹوڈن کے ڈاکٹر نہیں تھا تو مجھے سمجھ نہیں آئے تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے ابھی بھی میں سوچتا ہوں کہ خون پسینہ ایک ہو جاندہ کی مطلب ہے لیکن مجھے نہیں پتا اس چیز کا خون پسینہ ایک ہو جانے کا کیا مطلب ہے لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتا دیتا ہوں کہ بدلتے موسم میں ہم انفیکشن کا شکار یا کومن کولڈ کا شکار یا ٹھنڈ لگ جانے کا یا گلے خراب ہو جانے کا شکار کیوں ہوتے ہیں اس کے اوپر بہت ساری ریسرچیز کی گئی ہیں جو کہ دو مختلف ریسرچیز ہیں اور دونوں نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کنکلوجن نکالا لیکن دونوں باتیں ہی جو ہیں وہ ہمیں یہ بناتی ہیں کہ اس بات کے اوپر ہمیں متفق ہونا پڑتا ہے کہ یہ لوجکس ہیں کہ ہم کیوں ہمارا گلہ خراب ہو جاتا تھا بدلتے موسم میں جب ہم سردی سے گرمی یا گرمی سے سردی بہار میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں یا کہیں اور جہاں پہ چار یا تین موسم ہوتے ہیں بیسے جہاں پہ دو موسم بھی ہم بارشوں کا جیسے مالدی بارشوں کا اور گرمی کا موسم ہوتا ہے یہاں پہ بھی لوگ جب یہ ٹرازیشن پیریڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی لوگ سکھ ہوتے ہیں تو بدلتے موسم میں ہوتا یہ ہے کہ وائرسیز اینڈ بیکٹیریاز جو ہیں کچھ بیکٹیریاز اور کچھ وائرسیز جو کہ کومن کولٹ کرتے ہیں جس میں اس میں کورونو اے وائرس ایک کورونو اے وائرس کورونا نہیں کورونو اے وائرس اور ایک رائنو وائرس یہ تقریباً 40% انفیکشن جو ہے یہ رائنو وائرس کرتا ہے باقی کورونو اے وائرسیز کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ یہ وائرسیز جو ہیں جب موسم بدل رہا ہوتا ہے تو اس میں جو ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے کہ اس موسم میں یہ وائرسز جو ہیں ان کو ایک ٹیمپریچر چینج کی وجہ سے ایک اچھا محول ملتا ہے جس میں یہ پرورش پاتے ہیں تو جیسے کہ آپ اس کا اندازہ اس پاس سے لگا لیں کہ جیسے کہ کوئی خاص موسم کسی سبزی کے اگنے کے لیے بہتر ہوتا ہے اسی طرح خاص موسم کی کسی وائرسز کے لیے بھی ان کی پرورش خاص ٹیمپریچر میں اچھی ہو جاتی ہے تو ایک تو یہ بات ہے تو اس موسم میں جب ہم باہر زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں یعنی بدلتے موسم میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس موسم میں آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں کہ جس سے آپ زیادہ باہر کے انوائرمنٹ میں یعنی کہ ہوا پانی باہر سے آپ ایکسپوز ہوں تو آپ ایکسپوز نہیں ہوں گے یا کراوڈی ایریا میں نہیں جائیں گے یا ایسی جگہوں پر نہیں جائیں گے جہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے یا پاپولیشن یا ہوسپٹلز ہیں ٹھیک ہے یہاں کب وزٹ کم سے کم کریں گے تو اس موسم میں آپ کے انفیکشن کیری کرنے کے چانسز بہت کم ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہے کہ بدلتا موسم وائرسز کے لیے بڑا سود مند ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بات ہے کہ ڈرائ ہو جاتا ہے موسم جب ہم سردی میں جا رہے ہوتے ہیں گرمی میں جا رہے ہوتے ہیں تو بدلتا موسم ہوتا ہے خوشک ہوتا ہے موسم اور اس خوشک موسم میں ہماری جو گلے کے اندر کی جو لیئر ہے سانس کی نالی کی جو باہر والی لیئر ہے جسے ہم میکس میمبرین کہتے ہیں وہ ڈرائ ہو جاتی ہے کیونکہ باہر ایئر ڈرائی ہوتے ہیں ہم اس ڈرائی ائر میں جب سانس لیتے ہیں تو وہ ڈرائی ہونے سے جو میکس لیئر کے اوپر پروٹیکٹیو بیریئر ہوتا ہے وائرس سے ہمیں بچانے کے لیے ہماری سانس کی نالی کو وہ ٹرپ کر لیتے ہیں وائرس کو تو وہ لیئر بھی نہیں ہوتی ڈرائی ائر میں تو اس وجہ سے وہ ڈرائی نیس کی وجہ سے بھی وائرس جو ہیں وہ جلدی ہماری لنگز کے اندر ایبزورب ہو جاتے ہیں تو یہ تو ہو گیا کہ ہمیں بدلتے موسم میں انفیکشن یا یہ کومن کولڈ وغیرہ کیوں ہو جاتے ہیں تو وائرسی سے ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں انٹی بائیٹک لینے کی ضرورت نہیں ہے پانی اپنے آپ کو ہائیڈیٹ زیادہ رکھیں پانی زیادہ پیئیں اور انشاءاللہ تعالی آپ جیسے یہ ٹرانزیشن پیرڈ آور ہوگا انٹی بائیٹک لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو باڈی میں درد ہو یا خار وغیرہ ہو تو آپ پانیڈال لے سکتے ہیں پیرسیٹامول لے سکتے ہیں مزید اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا جو آج کا کوئسن تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ایکسرسائز کرنے سے ہماری جو ایمیون سسٹم ہے یا قوت مدافت ہے وہ اس پہ کیا اثر پڑتا ہے ایکسرسائز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری باڈی میں اگر کوئی بھی وائرسز چلے جاتے ہیں یا بیکٹیریا چلا جاتا ہے خون کے اندر اور ہمیں انفیکشن ہو جاتا ہے کسی بھی جگہ کا گلے کا چیسٹ کا تو ہوتا کہ ہے کہ ہمارے بلڈ میں موجود ہوتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز جو کہ ڈینگی میں آپ نے سنا ہوگا پلیٹ لیٹس ہوتے ہیں اور کرونا میں سنا ہوگا کہ پپیتہ کھائیں تو اس سے بڑھ جاتے ہیں تو وہ ان کی اپنی جو ہے ایک بائی نیچر وہ پریڈیوز ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے بلڈ کے اندر اور ان کا کام ہوتا ہے کہ کسی بھی فورن انٹرونڈر کو جو ہے اس کو کل کرنا یا اس کو ختم کرنا تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو وائرسز اور بیکٹیریا جب چلے جاتے ہیں تو ہماری بلڈ میں موجود یہ وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا تو ہمارے بلڈ جو ہے وہ اس کے اوپر مومنٹ کا بڑا اثر ہوتا ہے مطلب ہے وہ ہماری نیچے ٹانگوں سے لے کے ہمارے سر تک ہماری بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے یہ سرچ نے بات ثابت کیا کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا رننگ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں یا کوئی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں یعنی کہ اپنی باڈی کو موف کرتے ہیں چاہے وہ ڈانس کرنا ہی کیوں نہ ہو اس سے آپ کا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے تو اس کا اس کی مثال آپ ایسے لگا لیں کہ بلڈ سرکولیشن امپروو اگر ہوتا ہے تو وہ جو کسی ایک جگہ پہ زیادہ اگر وائٹ بلڈ سیلز یا قوت مدافت والے سیلز موجود ہوں گے تو بلڈ کے ساتھ ساتھ وہ پوری باڈی میں آپ ان کو جو ہے وہ سرکولیٹ کروا دیں گے تو وہ پوری باڈی میں جہاں جہاں پہ بیکٹیریا وائرسز یا کچھ ہوگا تو وہ وہاں وہاں کا سمجھنے کے آپ نا فوجی دستوں کی صورت میں ان کو بلڈ کے ساتھ سرکولیٹ کروا دیں گے اور یہ سرکولیشن نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ایکسرسائز کرنے کے تین گھنڈے تک ہماری پورے جسم میں وائل بلڈ سیلز جو ہیں وہ پورے باڈی کے ہر ایک ایک حصے میں چاہے وہ فنگر کے ٹپ سے لے کے آپ کے سر کے بالوں کی جو ہے وہ جڑ ہو وہاں تک آپ کے وائل بلڈ سیلز جو ہیں وہ پہن جاتے ہیں بلڈ سرکولیشن ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے یعنی کہ ایکسرسائز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم پوری باڈی میں جو ہے نا وہ ان وائل بلڈ سیلز کو یا ایمیونٹی والے سیلز کو پہنچا دیتے ہیں تو مثال میں آپ کو دینے لگا تھا ایک وہ یہ کہ آپ ایسے سمجھنے کے ایک جو ہے نا سٹور روم ہے اس کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس کیمرے سے آپ سیکیورٹی کر رہے ہیں اور چوروں ڈگیتوں کے جو ہے نا آپ سرویلنس کر رہے ہیں کہ جی کوئی چور یا کوئی ڈاکو تو نہیں آتا تو اگر آپ اپنے پورے سٹور روم میں جتنے جتنے کمرے ہیں ان سب کے باہر اگر ایک گارڈ کھڑا کر دیں وہ زیادہ فائدہ مند ہے یا ایک سیکیورٹی زیادہ فائدہ مند ہے تو یہ ہی حساب ہے کہ بلڈ میں ایک جگہ پہ اگر امیون سسٹم کے سیلز موجود ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ ایکسرسائز کر کے ان کو پوری باڈی پہ بھیجوا دیتے ہیں ہر جگہ پہ تو سمجھ لیں کہ آپ ہر جگہ پہ باڈی پہ اپنے گارڈز جو ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں اور آپ جب اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو وہ آپ ایک انرجی اور بھرپور اور ایک بڑا ہی فائدہ مند آغاز کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی وائرس یا بیکٹریلے سے ایکسپوز ہو رہے ہوں گے تو آپ کے باڈی کے جو ہر حصے پہ امیون سیلز موجود ہوں گے جو کہ آپ کے صحت کا دفاع کریں گے تو آج کے لئے اس ٹاپک کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ